بڑے دنوں بعد آیا ہوں اب ہوگی گفتگو بڑے دنوں بعد آیا ہوں اب ہوگی گفتگو میں رہتی ہوں امداباد جو ہے گجرات میں اور گجرات ہے بھارت میں اور بھارت ہے ایشیا میں ایشیا ہے اب اس کی پسند کو یہ لے لو اگر کوئی آپ سے پوچھے تو نہ جانے کیسے کیسے اوٹ پٹانگ جواب سننے کو ملنگے لیکن وہ بچی ہے یار اس کا پتہ تو اسی سے چلتا ہے پسند مجھے بہت چیزیں ہیں بٹیار چوکو بہت سے لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ گلتی سے پیدا ہو گئی نہیں تو اس کا اس دھرتی پلانے کا کوئی اراد نہیں تھا اس کو تو ہم بھی مان سکتے ہیں ساید سچ ہو کیونکہ ایسا تو ساید اسے بھی لگتا ہے ممی میں گنگی دکھتی ہوں گیا بٹا جا کے اپنے بائی فرینڈ کو پوچھ بٹا جا کے اپنے بائی فرینڈ تیرا بائی فرینڈ نہیں ہے تو اپنے سوال کا جواب ملیا اب وہ مستی بھی نہ کرے یہ کونسی کتاب میں لکھایا بھئی یوٹیوبرز کو تو یہ بھی حجم نہیں ہوتا اسے دیکھ کر جلتے رہتے ہیں لیکن ان سب ٹینسنوں سے نکل کر بھی وہ مستی کرنا نہیں چھوڑتی یہ اچھی بات ہے لیکن ان سب سے دور اسے ایک چیز ہے جو ہمیشہ اسے پریشان کرتی ہے اور وہ ہے وہ خود لوگوں کے اس پر روشٹ کرنے کی عادت سے تنگا کر بیچاری یہ تک بھول گئی ہے کہ آخر وہ ہے کیا سب سے پوچھتی فرتی ہے لیکن کہیں کوئی دھنکا جواب نہیں ملتا تو تھوڑی مینٹل نیس ہونا تو پکا ہے جو کی کافی دکھت ہے تیر کو پتہ اور ایک سلی مستیک کیا ہے کیا اور ایک سلی مستیک تُو ہے اس لیے اسے اب اس کنٹری پر سے وشواس اٹھنے لگا ہے اب اس کا فیصلہ بدل پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے وہ کافی گصہ رہنے لگی ہے تبھی تو وہ کبھی بھی کسی پر بھی سٹرائک کر دیتی ہے پھر بھی مجھے لگتا ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے سنا ہے کہ وہ میاں خلیفہ جیسا دکھنے کی کوشش کرتی ہے تھوڑا تو سوچو یار مجھے تو لگتا نہیں کہ وہ جانتی بھی ہوگی کہ یہ میاں خلیفہ آخر ہے کون لیکن پھر بھی اگر کمپیر کرتے بھی ہیں تو ایک ڈیفرینس ہے جو مجھے لگتا ہے ساید آپ کو بھی لگتا ہو نہ دیکھ ایسے آسمان کو اتنی امید سے کسی پرندے نے مو پر حق دیا تو ساری حفرتوں کے لڑے لگ جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو میں اس لڑکی کے ساتھ ہوں اور اس کو سپورٹ کرتا ہوں بھئی اور دل سے بس یہی دعا نکلتی ہے کہ جہاں بھی رہے خوش رہے اور مجھے یہ بھی پتا لگ چکا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے ریلاکس آئی گوٹ ٹٹ تم کو کیسے پتا چلا ان کو کیا چاہیے مائی گرینڈ فادر لاؤڈ فکڈی موسیقی